ہاں تو بھئی جیسا میں نے کہا تھا کہ میں بہت جلد یو ایس جانے والا ہوں تو آج وہ دن آگیا ہے جب میں یو ایس جا رہا ہوں ابھی جو ہے نا میری فلائٹ ہے صبح ارلی مارلنگ کے سکس فورٹی فائف کی تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ سامان ہم ان ریڈی ہے بس میں اپنی کیپ کا ویٹ کروں جیسے یہ آتی ہے پھر نکلیں گے میں آپ کو سامان وغیرہ دکھا دیتا ہوں کہ سامان ہم ان ریڈی ہے بس کیپ کا ویٹ کروں جسی کیپ آتی تو نکلوں گا بھائی ائرپورٹ میں میں پہنچ گیا ہوں لیکن ٹرائولنگ کا جو سب سے برا پارٹ مجھے لگتا ہے وہ امیگریشن لگتا ہے اور امیگریشن میں سین یہ ہوا کہ کیونکہ میرے پاس کوئی چیک انڈ بیگ نہیں تھا تو جس کی وجہ سے میں پرسنل بیگ لے جارہا تھا لیکن اس میں کچھ لیکوڈ آئیٹمز تھے جو کہ ہنڈرڈ ایمل سے اوپر تھے جس کی وجہ سے مجھ واپس جانا پڑا ٹھیک ہے اور مجھے وہ بیگ میں پڑا اوپشن تھے یا تو وہ میں لیکوڈز پھیک دیتا جو میں پھیکنا نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ میرے ڈیلی یوز کی چیزیں تھی جیسے شیمپو اور باقی چیزیں صحیح ہے نا تو وہ میں حیصل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں جا کے ساری چیزیں کروں تو اس کی وجہ سے پھر مجھے ایڈیشنل 45 ڈالرڈ دینا پڑا اور اس کے بعد اب ایک گھنٹہ واپس آدھے گھنٹہ واپس لائن میں کھڑا لینا پڑا میں نے اسے ایکسیوز کرنے کا بولا جو بندہ وہاں پہ تھا وہ بندہ کیا بولوں میں خیر اس نے نہیں کہ اس نے بولا بھئی واپس ہی تم کو لائن میں کھڑا لنا پڑے گا واپس جانا پڑے گا تو خیر بہرحال ابھی بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں کی کہ یہ وہی لائن ہے جس کا اشارو خان زگر کرتا ہے کہ جب مجھے اپنی اوقات کے حیثیت معلوم کرنی ہوتی ہے تو میں ایو ایس ایمیگریشن کے لئے چلے جاتا ہوں تو مجھے پہا چل جاتا ہے وہاں پہ سب کچھ اتروا دے ہیں جوتے اتروا کے سارا کچھ جائے نا ایسا میں نے کہا کہ یہ ٹریبلنگ کا یہ پارٹ ہو ہے جو مجھے پسند نہیں ہے بہرحال لیکن اب جانا ہے تو پھر چلتے رہیں گے تو ابھی وہ ایمیگریشن کروس کیا ابھی دوسری جگہ ہیں اب یہاں سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں بہر دے تو بھائی سین یہ ہوا کہ پہلے ہم اپنا ایمیگریشن سے فارگ ہوئے ایمیگریشن میں میں نے آپ کو ایمیگریشن میں کیا ہوا اس کے بعد پھر میں واپس ایمیگریشن کی لائن میں لگا پھر ایمیگریشن سے فارگ ہوئا بورڈر ان سیکیورٹی کی جو لائن ہے پھر اس میں لگا تو اس میں پھر پندرہ بیس پچیس منٹ اس میں لگے تو اس سے فارگ ہو کہ اب آیا ہوں میں در جہاں پہ میرا بیسیکلی وہ ہے جہاں سے میں نے بیسیکلی میرا پلین اٹھنا ہے اور میں بتانا بھول گیا تھا کہ جو فلائٹ ہے وہ ایر ٹرانزیٹ کی ہے ٹرانزیٹ ہاں ایر ٹرانزیٹ کی ہے تو ان کا جو بیسیکلی گیٹ نمبر ہے میں اس پہ بیٹھا ہوں بھی ان کی بورڈنگ ابھی سٹارٹ ہوئے لیکن میرا بالکل موڈ نہیں ہے جانے کا بھی فیلال ابھی تقریباً کوئی چالیس ایک منٹ ہیں فلائٹ سے پہلے ایر ٹرانزیٹ میں چلیں گے میں کھڑے 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 مار دیا ہے بھائی ابھی یہ سین کریں گے کہ یہاں سے جیسے ہی میں فلائٹ وغیرہ لوں گا تو فلائٹ کا ایکسپیئرینس بھی شیئر کریں گے فلائٹ کا ایکسپیئرینس کیا سارا ٹھیک ہے ابھی تو انہوں نے مجھے پینتاریس اوڈر چارج کر دی اوپر کے کوئی ڈسکاؤن بھی نہیں دیا میں نے علاقے ان کو بجھایا بھی کہ بھائی میں واپس بھی آپ لوگ کے آپ لوگ کی ائرلائن سے واپس ہوں گا لیکن بھولا اس نے بھولا بندی نے بھولا نہیں بھائی جو ہے وہ یہی ہے اب لینا ہے تم نے تو لوگ ورنہ پھر اپنا جو بھی سامان ہو مانے وہ پھے گو میں نے بھولا کہ ابھی کر لو پھر ہم اورلینڈو پوچھ کے آپ کے ساتھ فلم کریں گے انچوالا تو میں نے ابھی تو 45 ڈالر سے دیئے تھے اورلینڈو میں میں نے سوچا کہ کیا کرنا ہے آگے جو نا آگے پیسے بچانے کے لیے تو دیکھتے ہیں میں تھوڑی دیر میں جاہج میں جاؤں گا پھر جاہج کا سین بھی آپ کو دکھاؤں گا اندر سے کیا سین ہے کیا نہیں ہے اور پھر فلائٹ کا بتائیں گے فلائٹ پہنچنے کے بعد آپ کو فلائٹ کا بھی ریویو دیں گے کہ فلائٹ کیسی تھی کیسی نہیں تھی صحیح ہے اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے تو جو بھی ہوگا اپ ڈیٹ کرتا لوں گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا دس پندرہ میں صبر چاہیے مجھے تھوڑا سا آرام چاہیے اس کے بعد ہی میں سرور میں آؤں گا واپس سے ویڈیو بنانے کے بھی ہے تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر بھائی سین پہ سین ہوئے جا رہے ہیں یہاں پہ صحیح ہے ابھی کانی یہ ہوئی کہ میرے جو بورڈنگ پاس تھا اس کے اوپر کچھ سٹیمپ نہیں ہوا تھا میں نے اس سکروٹنی میں آیا تھا جہاں پر کچھ ایسے ان کے پیسنجرز ہوتے ہیں جن کے اس پہ چار بار اس لکھا ہوتا ہے مطلب سپیشل سیکیورٹی ان کا فیزیکل وہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھول گئے ہوں گے پیچھے پتہ نہیں کیا سین تھا تو میں واپس گیا ہوں اور اس کے بعد پھر سین ہوئے ابھی میں وہ سٹیمپ لگا کے واپس آیا ہوں اور میں ابھی پلین میں جا رہا ہوں اور صرف دس منٹ رہ گئے فلیک ٹھوڑنے میں تو میں انڈر جا کے اور آپ کو اپنیٹ کرتا ہوں تو فائنلی جو ہے نا وہ میں جہاز میں آگے ہوں اب لگ رہا ہے کہ جو ہے نا ہم مطلب میں جو ہے نا وہ یو ایس پہنچنے میں ہمیں آب ہو جاؤں گا فائنلی ٹھیک ہے تو میں آپ کو جہاز تو آپ خالی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ انڈرٹینمنٹ کا انڈرٹینمنٹ کا سسٹم انڈرٹینمنٹ کا سسٹم ہے لیکن میرے کو اس سے میں سونے والا ہوں کیونکہ پوری رات جگہ ہے انہوں نے پھر انہوں نے دو گھنٹہ دیوڑ سے دو گھنٹہ کھڑا کیا ہے صرف جاز میں بٹھانے کے لئے تو بھائی یو ایس جانا ہے تو بائر اوڈ جاؤ بائر مت جاؤ صحیح اللہ کیونکہ بہت خوار ہوتی ہے بہت خوار ہوتی ہے اب آنیا قریباً دیوڑ سے دو گھنٹہ تو آپ سمجھ لو کہ کھڑا رہنا ہی ہے کسی بھی حال میں اور میرے ساتھ وہ بیٹ سین ہو گیا کہ مجھے واپس جانا پڑا کیونکہ وہ لیکوڈ علاو نہیں تھا ہنڈڑ ایمل سے زیادہ تو وہ سین ہو گیا تو مجھا واپس جانا پڑا تھا وہ پھر ڈبل خواری ہو گئی بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ سفر تھوڑا بھاری ہے مکر انجوائے کریں گے اس کو دماغ پر نہیں لیں گے کیونکہ انجوائے کرنے جا رہے آگے دس دن ہے دو گھنٹے کی آگے دس دن خراب نہیں کریں گے تو ابھی فیلال یہ سین ہے تو جانا وہ میرے خیالات بہت انچے ہیں اس کو لے کر تو تھوڑا تھا ان کو کچھ مناسب کرنا بڑے گا تاکہ میرے خیالات تھوڑے چینج ہو جائے تو لیٹسی کیا کیسا رہتی ٹرپ کیسا رہتا ہے پھر اتروں وہاں لینڈ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پلائٹ کے ایکسپیرینس کیا سارا اور اگر اچھی نیند آئی تو پھر مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے لیٹسی کیسا ہوتا ہے پتہ نہیں کچھ دیں گے نہیں دیں گے پانی دے لو بڑی بات ہے بہرال لیٹسی کیا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں فائنلی میں آدھے سفر سوتا رہا ابھی بھی جوانا میرا دل کا رہا میں سوتے ہی رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ بھی رہا چاہ رہا ہوا تھا بہرال سفر سون سے گتھر گیا اور یہاں انہوں نے چوز اور ڈرنکس لوگے رہا تھا جو کہ ٹھیک تھا کنسیڈرینگ یہ ہم لوگ ایکونمی خلال کر رہے تھے ڈیک ہے تو لیکس پیس فرگیر اوہ پہنچ گئے ہیں انجرنل ایکونمی کے ساب سے ایکونمی کے ساب سے ایک ایک سیڈنٹ جو کہ وہ جہاں پر مجھے ایکش رہ پی کرنا پڑا باکی چیزیں ٹھیک تھی تو اب میں جو ہے جا کر اپنا میں بیگیج پک کروں گا ہمین لگے جب میں اٹھاؤں گا بیگیج سے اور پھر جو انا ہوتل کی طرف نکلوں گا پھر دیکھتے کیا سین ہے اور پھر ہوتل پھوچ کے آپ کو جنہوں گا تو بھائی ابھی اس وقت کہانی یہ ہوئی ہے کہ لگے جو انا میں نے کلیم کر لیا ہے جو میرا بیگیج تھا وہ میں نے کلیم کر لیا ہے اب میں بیٹھا ہوں بار پبلک ٹرانزٹ لینے کے لیے ٹو میرے ہوتل ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے یہاں پر جو انا وہ ویکلی پاس لی لیا ہے وچھ وہ سی پر کہ آپ اگر ایک رائٹ رہتے ہو تو اس کا دو ڈالر ہے اور اگر آپ ای تنگ ڈیلی کا پاس لیتے ہو تو دیڈیس لائک فور پوائنٹ سمتنگ تو اگر آپ پانچ دن یہاں رہنا ہے اور فور کو منٹیپلایا ہے فائیف کرو گے تو بیچے ہی بیسو ڈالر تو ہو جائیں گے تو میں نے ویکلی پاس لی لیا ہوں گے سولہ ڈالر کا پڑا تو اس میں میں کیا ہے آپ ٹینشن نہیں کہیں بھی بھی اگر ٹریول کرنا ہے پبلک ٹرانزٹ میں تو آپ کو کوئی چارج نہیں ہو کیونکہ آپ نے ویکلی جو ہے نا وہ آلریڈی پی کر لیا ہے اور آپ کا جو وہ ہے اپنا ویکلی پاس جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیجیٹلی اویلیبل ہے تو آپ کو کچھ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ میں صرف ٹکٹ وہ جو ہے نا وہ ان کی اپ میں جا کے ٹکٹ بھائے کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو ابھی یہ ہے کہ یہاں سے ہوتل جاؤں گا ہوتل جا کے دیکھتا ہوں سٹویشن کیا بنتی ہے رات کا جاؤ گا ہوں بٹ یہاں پہ سونے کے لیے تو خیر نہیں ہے لیکن پھر بھی ریس بھی لازمی ہے تو لیٹسی میں نے پلان تو آج کے لیے کیا کرنا ہے تو ہوتل جاؤں گا ہوتل جا کے بڑا تا فریش ہوتے ہیں کچھ کھاتے ہیں بھوک بہت لوگی ہے سیکھے نا اور میں نے سم بھی لینی ہے کیونکہ سم کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے سم لینی ہے میں نے یہاں پر سم لوں گا اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اپنی جرنی شروع کرتے ہیں تو میں آپ کو ہوتل پہنچ کے اپ ڈیٹ کروں گا کہ ابھی سیٹویشن کیا ہے یار ابھی کہانی ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنا ہوتل پہ پہنچ چکا ہوں بہت یہاں پہ چیک ان ٹائم تین بجے کا ہے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر ہو شکے تو میں پہلے چیک ان کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اویلیبیلیٹی ہوگی تو آپ کر سکو گے تو ابھی اویلیبیلیٹی نہیں ہے اس وقت ٹھیک ہے نا تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یا تو میں جو ہے نا وہ میرا پروگرام تھا جو اس آپ سے چلوں اور اپنا پروگرام سٹارٹ کروں بیک بلے چھوڑ دوں صحیح ہے نا یا پھر پہلے سم کے لیے جاؤں سم خریدوں اس کے بعد پہ دیکھوں کیا کرنا ہے صحیح ہے نا تو ابھی بس اس کشمکش میں ہوں کیا کرنا ہے تو میرے خیال میں جو میرا ٹریول ایکسپیرینس کا سین جو تھا وہ اور اللہ آپ کا بلا کرے یہ جتنا بھی ہوتل تک پہنچنے تک جتنا بھی میرے خیال میں یہ ایک ویڈیو کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جو پروگرام سے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا تو میں اس کی سیپریٹ ویڈیو بنا ہوں گا اگر پروگرام اگر پروگرام اگر کا سین کرتا ہوں ٹھیک ہے آج میں نے دو چیزیں پلان کیوی تھی بٹ ابھی جو سسٹم بنا ہوا ہے اس سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیٹس ہی بٹ کوشش پوری کریں گے کہ آج وہ دونوں چیز ان اپٹا ہیں ٹھیک ہے تو بس اس ویڈیو کے لیے کافی ہے ٹھیک ہے لائک کرو سبسکرائب کرو ٹھیک ہے نا سبسکرائب کرو اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو لائک اور شیئر کرو فالو کرو اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہو اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا نہیں بولو ٹھیک ہے باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سیریز کی اور لینڈو کی سیریز کی اپنا خیال لگنا پیش آؤٹ